ہلو این ویلکم ٹو آر چینل سٹاڈی ویلا ایک اوورویو گائز نیراد سی چودری بنگولی تھے یہ ایک انگلو فائل تھے یعنی کہ یہ برٹیشر سے کافی زیادہ امپریسٹ اور فیسینیٹڈ تھے انہوں نے اپنی پہلی بک لکھی تھی جو کی ایک آٹو بائیوگرفی تھی آٹو بائیوگرفی آف اننون انڈین اس بک کو کافی اچھے ریویوز نہیں ملے تھے لیکن بعد میں انہوں نے فیمس بائیوگرفی لکھی میکس میولر کی جس کے لئے انہیں سہیت اکیڈمی ایوورڈ بھی ملا تھا ان کی بک آٹو بائیوگرفی آف اننون انڈین کے بارے میں کہا جاتا ہے اس بمویرز تھی آوٹری ٹومبے یعنی این اکاؤنٹ فرم بیونڈ دہ گریو اس ٹوری میں انہوں نے سٹریولائزیشن کے سٹرگل کو درش آیا ہے جس میں برٹیشرز انوالوڈ ہیں اسی بک کے چار پارٹس ہیں ارلی انوائیمنٹ جس میں انہوں نے اپنے انسیسٹرل ویلیج پنگولی سسائیٹی کے بارے میں بتایا ہے جہاں یہ اپنے چائل ہوت کے بارے میں بتاتے ہیں جس میں انہوں نے اپنے ایڈوکیشن ہائی سکول اور ایم ای ہسٹری سے ڈروپ آؤٹ کرنے کے بارے میں بتایا ہے and into the world is the fourth part in which he describes about his life after he left for college آئیے جانتے ہیں جوالال نہرو کے بارے میں ان کے بارے میں ہم پہلے سے ہی کافی کچھ جانتے ہیں یہ ایک political leader تھے کاشمیر سے اور ہمارے پہلے پردان مندری بھی انہوں نے بھی ایک autobiography لکھی تھی جس کا نام تھا and autobiography جسے کی 1936 میں publish کروایا گیا تھا اس بک کو لکھتے سمیں وہ جیل میں تھے he wrote this book from June 1934 to February 1935 in the prison itself اس بک کے 68 chapters ہیں اس میں سے پہلا چپٹر ہے descent from کاشمیر اور fourth Harrow and Cambridge جہاں انہوں نے اپنے پڑھائی پوری کی تھی اس بک کو لکھتے سمیں ان کی وائف کملا کافی بیمار تھی جس کا پربھاو ان کی رائٹنگ پر پڑا آئیے دیکھتے ہیں ایک comparison ان دونوں کے پرو سٹائل کے بارے میں guys دونوں ہی اپنے آپ میں کافی talented writers ہیں حالانکہ دونوں نے autobiography جسے same genre کو try کیا لیکن ان کی presentation کافی different تھی as they belong to different strata of society نیرو is an aristocrat جہاں نیرو ایک political figure ہے وہیں چودری ایک عام آدمی AIR میں کام کرنے والے an unknown engine جیسا کی وے اپنے آپ کو مانتے تھے انہوں نے اپنے ہی formula introduce کیے to throw light upon different personalities from different atmospheres ان دونوں نے اپنی autobiography میں اپنی individual life کے بارے میں درشایا ہے اور اس میں انہوں نے extend کیا ہے while Nehru's autobiography extends to entire nation یعنی کی ان کی autobiography ایک پورے دیش کی autobiography جیسی لگتی ہے اور چودری دوارے لکھی گئے autobiography بنگولی ریس کی history جیسی لگتی ہے نیرو کا پروز کافی poetic اور elaborate ہے وہیں چودری کا style non-poetic to the point, minute and dry ہے ان دونوں نے ہی alien language کا استعمال کیا ہے جہاں Nehru نے language کو انگلیش لوگوں سے سیکھا تھا انگلیش من سے سیکھا تھا اسی لئے ان کا style کافی romantic اور abstract لگتا ہے چودری نے انگلیش خود ہی سیکھی تھی He's a self-made scholar ان کی اسی scholarly approach کو بعد میں خود Britishers نے appreciate کیا اسی لئے ان کا پروز کافی مشکل اور بھاری لگتا ہے آئے دیکھتے ہیں کچھ اور points ان کے بیچ میں comparisons related چودری نے اپنی autobiography میں توس details دیئے ہیں وہیں Nehru جی نے اپنی autobiography میں general picture of life کو درشایا ہے use of metaphors کے اگر بات کریں تو Nehru دوارہ استعمال کیے گئے similism metaphors political world اور literary world سے لگتے ہیں اور چودری دوارہ استعمال کیے گئے metaphors usually west کو درشاہتے ہیں Nehru دوارہ لکھی کی quotations کافی poetic ہے اور چودری دوارہ لکھی گئی quotations musical philosophical scientific ناکہ just English Nehru کا work ایک ہش ہش affair لگتا ہے کیونکہ انہوں نے اسے جیل میں رہتے complete کیا تھا وہیں چودری کا work ایک کلا کے سمان میں نکھر کر آتا ہے Nehru جی پورے دیش کے بارے میں bothered تھے جب وہ اپنی autobiography لکھ رہے تھے وہیں چودری اپنی mini world میں ہی رہتے رہتے اپنی autobiography لکھ رہے تھے تو یہ ہیں کچھ points of comparison ان دونوں کے pro style کے بارے میں ویسے تو ان کے pro style کو کافی critics نے evaluate کیا تھا لیکن ان میں سے ایک ہے سی ڈی نرسیما سی ڈی نرسیما ایف آر لیویس کے student تھے انہوں نے Nehru کی autobiography کو چودری کی autobiography سے کافی better consider کیا ہے انہوں نے یہ تقریمہ کیا ہے کہ Nehru نے اپنی autobiography کے through ایک نیو سپیشیز اف انڈین رائٹنگ کو inaugurate کیا ہے وہیں چودری کے بارے میں یہ ریمارک کرتے ہیں it is irritating and depressing well یہ اپنا اپنا ایک view ہے کیونکہ سی ڈی نرسیما ایک کافی influential figure ہے literary world کے تو ان کا review کافی important ہے guys اس comparative study سے ہمیں ہم نے دیکھا دو ایسے writers کے بارے میں جس میں سے ایک تو internationally known ہے جیسے نہرو جی اور ایک unknown ہے کس طرح ان دونوں نے different background سے ہوتے ہوئے ایک ہی چیز کو different طریقے سے پردرشت کیا تو یہ تھے کچھ points of comparison ان دونوں کے pro style کے بارے میں آئی ہوپ اس ویڈیو سے آپ کو کافی help ملی ہوگی اور اگر آپ کو ملی ہے تو ایک honest review آپ comment section میں ہمیں encourage کرنے کے لئے دے سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ان کے examination میں کس طرح questions ان کے بارے میں پوچھے گئے ہیں